آج جو ہے ہم اس میں ہمارے پاس کیا ہے اس میں آج ہم سیکشن اے جو ہے جو ڈسکس کرتے ہیں اور پھر ہم نیکس ویڈیوز میں اس پیپر کے شارٹ قویسٹنز اور لانگ قویسٹنز جو کہ سیکشن بی اور سی میں آتے ہیں وہ ڈسکس کر لیں گے چلیں ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں ایم سی کیوز اگر ویکیوم کی ہم بات کریں ویکیوم کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے خالی جگہ خلاف ٹھیک ہے ویکیوم کے اندر ہمارے پر جتنی بھی الیکٹرومیگنیٹک ویڈیوز ہوتی ہیں جس طرح ہمارے پر لائٹ ہے یہ ہمارے پاس ایک الیکٹرومیگنیٹک ویڈیوز ہے ڈیکٹرومیگنیٹک ویڈیوز کیونہ کرتے ہیں نام سے ظاہر ہوا رہا ہے الیکٹرومیگنیٹک مطلب ایک ان کا الیکٹرک فیلد ہوتے ہیں ایک ان کا ایک مینگنیٹک فیلڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے الیکٹرومیگنیٹک کا یہ مطلب ہے کہ ایک الیکٹرک فیلڈ ہے ایک مینگنیٹک فیلڈ نے اور یہ دونوں فیلڈ جو ہے اندوฉائیں کے پر پرندی بنا ہوتے ہیں سو observed ہے ویکیوم کے اندر جتنی میں ہمارے پاس الیکٹرو مینگنیٹک ویرز ہوتی ہیں انکلوڈنگ لائٹ ان کی کیا چیز جو ہے وہ سیم ہوتی ہے ویکیوم میں تو آپشن گیون ہے سپیڑ پیکنسی ایمٹیچوڑ ویولیت تو اس کا جو رائٹ انسر ہے وہ ہے اوپشن اے ویکیوم کے اندر سپیڑ جو ہے وہ سیم ہوتی ہے کویسٹن نمبر 2 है ویو ٹرانسفر جو ویوز ہوتی ہیں یہ کیا چیز ٹرنسفر کارتی ہے اوپشن اے انرجی اوپشن بی فریکنسی اوپشن سی ویولیند اوپشن ڈی ملاستی میاستی تو یہ جو ویوز ہے یہ کیا چیز ٹرانسفر کرتی ہیں اوپشن اے انرجی اوپشن بی فریکنسی اوپشن اپشن ڈی میرا سٹی تو اس قویسٹن کو جو رائٹ انسر ہے وہ ہے اپشن اے انرڈی جو ہے انرڈی کو جو ہے وہ ٹرانسٹر کرتی ہیں میں ایسے ویو کا آپ کو پتہ ہوں کیا ہوتی ہیں سمپل کچھ بھی نہیں ہے جو ہے ایک میڈیم کے اندر کوئی ڈیسٹرمیس ہوتی ہے جس طرح وارٹر ویوز جو ہے وارٹر ویوز کیسے پرڈیوس ہوتی ہیں آپ جو ہے ایک سٹون جو ہے وہ پانی کے اندر پھینکے تو آپ کو نظر آئے گا ویوز جینریٹ ہوتی ہیں اور جو یہ پروپوگیٹ کرتی ہیں ایک پوائنٹ سے دوسری پوائنٹ یہ بیسیکلی انرڈی جو ہے وہ کیری کر کے جو ہے وہ جا رہی ہوتی ہیں تو ویوز جو ہے انرڈی کو جو ہے وہ ٹرانسٹر کرتی ہیں قویسٹن نمبر 3 ہے ڈی اوڈی بل فریکنسی رینج جو انسانوں کے لیے جو ایوڈی بل فریکنسی رینج ہے وہ بیس ہٹ سے کہاں تک ہوتی ہے مطلق ایوڈی بل فریکنسی رینج پوچھی گئی جائے سٹارٹنگ اس کی ویلیو بتا دی ہے کہ وہ ٹرانٹی ہٹ ہوتی ہے اور وہ اپنا لیمیٹ اس کی کیا ہوتی ہے وہ پیچ پوچھی ہٹ اوپشن اے دو سو ہٹ اوپشن بی ٹو تھوزن ہٹ اوپشن سی ٹو تھوزن ہٹ اوپشن ڈی ٹو لیک ہٹ اس کا جو رائیٹ انسر ہے وہ ہے اوپشن سی جو ہیومن بینس کی اوڈی بل فریکنسی رینج ہوتی ہے وہ ٹویٹی ہٹ سے ٹویٹی ٹھوزن ہٹ جو ہے وہ ہوتی ہے ایک منٹ اچھا اچھا تو ہم کیا بات کر رہے تھے ہم نے بات کی کہ جو ہیومن بینگز کی ایوڈیپل فیکنسی رینج ہوتی ہے جی ٹوینٹی ہٹس سے ٹوینٹی ٹوینٹ ہٹس جو ہے وہ ہوتی ہے دیکھیں یہ ہم پہلے بھی ایک نویریکل پرابلم ایک شارٹ پویسٹین میں بھی یہ یوں کریے ہیں نویریکل میں بھی ایوز کریں تو آپ کو یاد رکھنے ہیں کہ جو ہمارے پاس فیریکل میرن ہوتا ہے اس کی فوکل لیندھ اورêڈیس آف خودی کی ایک ریلیشن ہوتی ہیں جو فوکل لیندھ ہوتی ہے وہ ریڈیس آف خودی کا جو ہے وہ ہوتا ہے تو فوکل لیندہ آر بائی تیو کے برابر جو ہے وہ ہوتی ہے تو ایف ایکول آر بائی تیو تو یہ آپ نے جو ہے وہ یاد نمبر فائف ہے رینبو فارمد ہوتی ہے ہمارا پاس جو رینبو فارمد ہوتی ہے اپشن ای اوپشن اے ریف لییکچن اپشن بی ٹوٹال انٹرنل ریف لییکشن اپشن سی ڈسپرشن اپشن دی تارکشن تو جو رینبو ہمارا پاس فارمد ہوتی ہے یہ دیس پرشن کی وجہ سے ہوتی ہے ہے تو کوئیچنٹر آنسا جو ہے وہ ہے اوپشن سی رینبو جو ہیں وہ ڈسپرشن کی وجہ سے جو ہے وہ فارمد ہوتی ہے ہمارے پاس ایسے میٹیریلز ہوتے ہیں جو ہم لاکو جو ہے اور اگر ان کی میٹیریلز کے لیے اگر ہم فلاڈ کریں تو وہ ایک سٹریل لائن آتی ہے جبکہ جو ہم لاکو بینے کرتے ہیں اور اگر ان کے ہم دیکھیں تو وہ سٹریل لائن نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو یہ پوچھ رہا ہے کہ ان چار میں سی بتائیں جیس نے آپشن دی ہیں آپشن اے رمیسٹر آپشن بی فیلمیٹ گلیم ویریابل ریزیسٹر آپشن سی فکس ریزیسٹر کہ ان چار میں سی اب بتائیں کون سی آہ جو ہے آہ ابجکٹ جو ہے وہ اون بے کی نیچر ہے تو آپ نے یاد لکھنا ہے کہ جو فکس ریزیسٹر ہوتا ہے وہ اون بے کی نیچر ہوتا ہے اور اس کی جو بھی یہ کرو ہوتی ہے وہ ایک سٹریل لائن جو ہے وہ ہوتی ہے نمبر سیون ہے ہاؤس سیفٹی وائرنگ اس کونیکٹیڈ ان یہ جو گھروں میں ہم سیفٹی کی طور پر جو وائرنگ کرواتی ہیں یہ کس کمبینیشن میں جو ہے کونیکٹ ہوتی ہے سیریز میں ہوتی ہے پیرل ہوتی ہے رینڈم ہوتی ہے گیٹس کی فارم میں ہوتی ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ہاؤس سیفٹی وائرنگ ہوتی ہے یہ پیرل میں کونیکٹیڈ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو کوشن نمبر ایٹ ہے اکارڈنگ ٹو رائٹ ہینڈ رول فارا کرنٹ کرنگ کنڈکٹر کرنٹ بیل بھی بی ڈیریکشن آپ بیسیگلی آپ سے رائٹ ہینڈ رول ہی پوچھنا رائٹ ہینڈ رول کا ایک پارٹ آپ کو اس نے بتا دی ہے دوسرا پارٹ آپ سے پوچھ لی ہے رائٹ ہینڈ رول آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے رائٹ ہینڈ رول یہ ہے کہ ایک کنڈکٹر ہے یہ کوئی وائر ہے اس کو آپ ہم ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں اپنے اور ہمارا جو 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 فگرز ہم کرل کرتے ہیں وہ کس میںpir ہمارے میگنائٹک فیلڈ کی ڈربیوں کی Ô обнаруж جو ہمارا تھم ہوتا ہے وہ basically اس ڈریکشن وہتا ہے جس ڈریکشن میں کرنٹ ہمارا ouły suffer ہمارا دیکشن میں ہوتا ہے وہ تھم کی ڈریکشن جو تھم جو ہمارا ہومارہ اس کا جو رائٹ ہیں وہijkہ سی какую ایسے نمبر نائن ہے کسی جگہ مینگنیٹک فیلڈ ہے ہم کس طرح جو ہے یہ پتہ چلا سکتے ہیں ایسے جگہ مینگنیٹک فیلڈ ہے یعنی اپشن ہے سمال میس کے ذریعے سٹیشنری پوزٹیف چائے رکھ کے اس جگہ پہ سٹیشنری نیگٹیف چائے رکھ کے یا مینگنیٹک کیمپس یوز کر کے تو اپشن ڈی جو ہے وہ رائٹ انسر ہے کہ مینگنیٹک کیمپس یوز کر کے ہم کسی جگہ پہ اس بات کا اندازہ لگوا سکتے ہیں کہ اس جگہ پہ مینگنیٹک فیلڈ ہے یا نہیں ہے کہ زمین اور جو سٹیلائٹ زمین کے گھوم رہا ہے ان کے درمیان کنٹینیوز کمیونکیشن ریلائیبل کمیونکیشن کا سب سے بیٹر جو سورس ہے وہ کونسی ہے آپشن گیون ہے مائکرو ویو ساؤن ویوز ریڈیو ویوز لائٹ ویوز تو یہ ہم پہلے بھی ایک ایم سی گوز میں ڈسکاس کر چکے ہیں کہ مائکرو ویو جو ہیں یہ موسٹ ریلائیبل اور کنٹینیوز کمیونکیشن کا سورس ہے ارث اور جو اس کے گیرد سے ٹرائیڈ یو آر بیٹن ہیں ان کے درمیان تو آپشن اے مائکرو ویو جو ہے وہ اس کوشن کا جو ہے وہ رائٹ آنسل ہے کوشن نمبر 11 ہے کینسریس ٹیومر کو ختم کرنے کے لیے کونسی ریڈیو آسٹوپ ہم جو ہے وہ کو یوز کرتے ہیں اوپشن اے ہے فسورس ٹھٹی ٹو ایمڈین وان ٹھنٹی وان کوبال سکسٹی کرون ٹھوٹین تو اس کوشن کا جو رائٹ آنسل ہے وہ ہے اوپشن سی یہ بہت ایمورٹن ہے آپ نے یاد رکھ رہے ہیں کہ کینسریس ٹیومر کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے ہم کوبال سکسٹی جو ہے وہ ریڈیو ایسے تو بھی ہیں وہ ہی نمبر 12 ہے کہ پیسٹینس ڈیفائنڈ ایسے پیسٹینس کیا ہوتی ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کیوں ایکل ٹو سی بھی کہ جو کیوں پروپورشنل ہوتا ہے بھی کہ جب ہم کے پیسٹر کی بات کر رہے ہوتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چارچ توڑ ہوتا ہے ہمارے پاس کپیسٹر کے کیس میں کپیسٹر کی بلیٹس پہ وہ کس چیز پر ڈپرنڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کپیسٹر کی اکراس پورٹنشنل ڈیفرنس دو ہے وہ کتنا پلائی کیا ہوئے جتنا زیادہ پورٹنشنل ڈیفرنس ہوگا اتنا زیادہ چار جو ہے وہ تو ہوتا ہے کپیسٹر کی بلیٹس کے اوپر تو کیوں ٹیوڈ ایرگلی پروپورشنل ٹو بھی ایک ماتھمیٹیکل فارم ہمارے پاس بنتی ہے اور جب بھی ہم نے پروپورشنلی کی کو ختم کرنا ہوتا ہے تو ہمارے پاس ایک کانسٹینٹ آتا ہے تو اس کیس میں جو ہمارے پاس کانسٹینٹ آتا ہے وہ ہمارے پاس چیز اس سے بیسیکلی ہم کپیسٹر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اب ہوتا ہے کیوں ایک اور ٹو سی بھی دعا جائے ہیں اب کپیسٹر کو میں آپ کو تھوڑا سا بزا جوں کیا ہوتی ہے کپیسٹر ہم کہتے ہیں کہ یہ بیلٹی ہے کپیسٹر کی کہ وہ کتنا چارج جو ہے وہ سٹور کر سکتے ہیں اور جو ڈیوائیس چارج کو سٹور کرتی ہے اسے ہم کپیسٹر کہتے ہیں اور چارج سے زیادہ بہتر وارڈ ہوتا ہے انرجی ہم اگر یہ کہیں کہ دیوائیس جو انرجی کو سٹور کرتی ہے اسے کپیسٹر کہتے ہیں تو بلکہ ٹھیک ہے پر کیونکہ بوکس میں ڈیفائر اس طرح کی ہوتا ہے کہ ڈیوائیس جو چارج کو سٹور کریں تو اس لئے آپ تو چارج ہی لفت دیجئے گا باقی انرجی جو ہے وہ غلط نہیں ہے وہ بلکہ ٹھیک ہے تو بیسٹر کیا ہوتی ہے یہ ایبیلٹی ہوتی ہے چارج کو سٹور کرنے کی کپیسٹر کتنا چارج جو ہے وہ سٹور کر سکتا ہے اپنی پلیٹس کے اوپر اسے نہیں ہوں کہتے ہیں یہ کپیسٹر کی کپیسٹر میں نے آپ کو میتھمیٹیکل فارم بتا ہے کہ کیوں ایکوال ٹو سی وی تو وہاں سے ہم جو ہیں ایک میلے میں بتا رہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ کیوں ایکوال ٹو سی وی ہوتا ہے ہے اب ہم نے سی جو ہے وہ فائنڈ کرنا ہے تو ہمارے پاس سی کیا جائے گا اس سے آپ یہیں پہ رہنے دیں یہ سائیڈ یہ بھی جو ہے یہ دوسری سائیڈ جا کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو ہمارے پاس کیوں بھائی بھی آ جائے گا تو دیکھیں ہمارے پاس کیا ہوتی ہے وہ کیوں بھائی بھی ہوتی ہے تو آپشن بھی جو ہے وہ ٹائٹ آنسر ہے کہ پیسٹنس ڈیوائیڈ ایس کیو بھائی بھی تو میں ایک بار آور ویو دے دیتا ہوں آپ کو پہلے ہم نے یہ کہا کہ میں نے آپ کو یہ کوئیسٹن تھا میں کیوں میں الیکٹرو ایک دوسری کی پیسٹنس کی کیا چیز ہوتی ہے کیا میں نے آپ کو اپتایا ویکیوم کیا ہے ویکیوم سے مراجی ہے کہ ایسا ریجن یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے اب ہماری سپیس بھی تو ویکیوم ہی ہے مطلب کچھ بھی نہیں ہے خالی جگہ خلاج جو ہے اسے ویکیوم ہی کہتے ہیں پھر میں نے آپ کو الیکٹرومیگنیٹک ویوز کا تھوڑا سا بتا دیا کہ لائٹ جو ہے وہ الیکٹرومیگنیٹک ویوز ہے اور الیکٹرومیگنیٹک ویوز میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایک الیکٹرک فیلڈ ہوتا ہے ان کا ایک مگنیٹک کمپوننٹ ہوتا ہے اور یہ دونے دوسرے کی پرپرنگل ہوتے ہیں ان یہ کنسیٹ بنا کے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہمارے پاس الیکٹرومیگنیٹک ویوز ہے ویکیوم میں ان کی سپیڑ جو ہے وہ سیم ہوتی ہے ٹھیک ہے سیکنڈ پھر ویسن ہم نے سٹارٹ کیا اس میں ہم نے یہ تھا کہ ویو ٹرانسفر جو ہے کیا چیز ٹرانسفر کرتی ہے پہلے میں نے آپ کو ویو بتا دیا کہ ویو جو ہے وہ کسی بھی میڈے میں جو کوئی ڈسٹرمیس ہوتی ہے اسے ہم ویو کہتے ہیں پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ویوز جو ہے وہ پرڈیوز کیسے ہوتی ہیں میں نے ایک آپ کو ڈیلی لائف کی سیمپل دیکھ کے جو ہے ویو کا جو ہے وہ کنسپٹ سمجھا دیا کہ آپ پانی میں جو ہے ایک سٹون کو جو ہے وہ پھینکے تو آپ کو جو ہے بیس بنتی ہوئی وہ نظر آئیں گے اور وہ آپ کو نظر آئے گا وہ پروپوگیٹ ہو رہی ہے آگے کی طرف تو یہ جو ویو کی پروپوگیشن ہو رہی ہوتی ہے یہ بیسیکلی انرجی جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے پھر میں نے آپ کو یہ کہا کہ ویو جو ہے وہ انرجی ٹرانسفر کرتی ہیں پھر کوئسٹن نمبر تھری کی پاس ہم چلے گئے وہاں پہ اس نے ہم سے پوچھا تھا کہ ہمون بیئنگز میں جو ایوڈیپل فریقیٹس رینج ہوتی ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہوتی ہے لور لیمٹ اس نے ہمیں دے دی تھی کہ وہ ٹوینٹی ہٹ سے ہوتی ہے اور اپر لیمٹ اس نے ہم سے پوچھی تھی کہ کہاں تک ہوتی ہے تو یہ ایک رڈٹے وال چیز ہے یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے اس کی کوئی سائنس نہیں ہے یاد رکھنے کی کوئی کنسیپ نہیں ایسا تو یہ اپر لیمٹ ہے وہ ٹوینٹی ٹھوزنڈ ہاتھ جو ہے وہ ہے کہ ہمون بیئنس میں ایوڈیپل فریقیٹس رینج ہو ہے وہ ٹوینٹی ہاتھ سے ٹوینٹی ٹھوزنڈ ہاتھ جو ہے وہ ہوتی ہے پھر ہمار پر question تھا کہ جو ہمار پر spherical mirror ہوتی ہیں ان کی focal length جو ہے وہ radius of curvature سے کیسے related ہوتی ہے تو ہمیں ہم نے کہا کہ یہ ایک بہت important concept ہے MCQs میں بھی شارٹ questions میں بھی numericals میں بھی کہ جو focal length ہے spherical mirror کی وہ radius of curvature کے ساتھ اس طرح related ہے کہ focal length پر برابر ہوتی ہے r by 2 r given ہوں جب radius of curvature آپ کو تو آپ کو focal length آسانی سے find کر سکتے ہیں اور focal length کی unit جو ہے وہ سینڈیو میٹر ہوتی ہیں تو دونوں کی کیا relation ہے کی focal length جو ہے وہ r by 2 کے برابر ہوتی ہے پھر ہم نے دیکھا کہ rainbow جو ہے وہ کیوں فارمڈ ہوتی ہے جسے ہم dispersion کہتے ہیں dispersion of light ڈسپرس ہوتی ہے اس کے نتیجے میں rainbow جو ہے وہ فارمڈ ہوتی ہے اور اسمان پہ ہمیں جو ہے وہ نظر آتی ہے اب اس میں بھی ایک پریمڈی رنبو ہوتی ہے ایک سکینڈل فارمڈ ہوتی ہے ہوتا کہ ہوتی ہے ان میں لائٹ کا آرڈیو ہے ڈیفرینٹ ہوتا ہے اس بھی پریمڈی اور سکینڈلی کہتے ہیں بارک آپ نے اتنی یاد رکھنا ہے کہ رنبو فارمڈ کی ہوتی ہے ڈسپرشن آف لائٹ پہ جیسے فارمڈ ہوتی ہے پھر ہم نے کہا کہ اومک اور نان اومک کا میں نے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دیا کہ اومک میٹیریلز ایسے میٹیلز ہوتی ہیں جو اوملا کو اوائے کرتے ہیں پھر میں کی جو آئے بھی کردی ہیں مطلب وولٹیج اور قرن کے دمیان جو پلاٹ ہوتا ہے وہ ایک سٹریل لائن ہوتی ہے ایسے میٹیریلز کو ہم اومک میٹیریلز کہتے ہیں سیکنڈ نان اومک میٹیریلز ہمارے پاس کونسے میٹیریلز ہوتی ہیں ایسے میٹیریلز جو اوملا کو اوائے نہیں کرتے مطلب اگر ان کی وولٹیج اور قرن کے نمیان جو گراف ہے وہ دیکھا جائے تو ایک سٹریل لائن نہیں آتی وہ ایک کرواتی ہے تو ایسے میٹیریلز کو ہم نان اومک میٹیریل کہتے ہیں پھر اس نے ہمیں چار اوپشنز دی تھی اس میں سے اس میں ہم سے پوچھا تھا کہ بتائیں ان میں سے اومک میٹیریلز جو ہے وہ کونس ہے تو ہم نے چوز کیا کہ فکس ریزسٹر جو ہے ان چار اوپشن میں سے وہ اومک میٹیریل ہیں ٹھیک ہے پھر کوششن تھا کہ یہ جو ہم گھروں میں ہاؤس سیفٹی بائرنگ ہے یہ کس میں کونیکٹ ہوتی ہے تو ہم نے کہا کہ ہاؤس سیفٹی رول سے لیٹیڈ تھا پھر ہم نے رائٹ ہینڈ رول کو تھوڑا جو ہے وہ ڈیٹیل میں جو ہے وہ ڈسکس کر لیا کہ رائٹ ہینڈ رول ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے دیکھیں جو چار جو ہوتا ہے اس کی گیت الیکٹرک فیلڈ ہوتا ہے لیکن جو ایک تار ہے کوئی کنڈکٹر ہے جس میں سے کرنٹ گزر رہا ہے اس کی گیت ہمیشہ ایک میگنیٹک فیلڈ ہوتا ہے تو ہم نے رائٹ ہینڈ رول کو ڈیفائن کیا کہ جس ایک وائر ہے کنڈکٹر ہے جس میں سے کر رہا ہے اس کو آپ اپنے ہاتھ میں تھامیں آپ کی جو کرلز ہے ہاتھ کی وہ کیا کریں گی فنگرز جو ہیں جب انہیں کرل کریں گے وہ آپ کو مینگنیٹک فیلڈ کی ڈیریکشن دیں گی اور جس ڈیریکشن میں کرنٹ فلو کر رہا ہے وہ بیسیکلی اس ڈیریکشن میں آپ کا تھم ہوتا ہے تو ہمارا یہاں پہ اس نے یہی پوچھا تھا کہ کرنٹ جو کس ڈیریکشن میں ہوتا ہے جس ڈیریکشن میں ہمارا تھم ہوتا ہے وہ کرنٹ کی ڈیریکشن میں دیتے ہیں تو تھم جو ہے وہ ہم نے right answer جو ہے وہ چوز کر لیا تو ایک مک دیجئے گا جو ہے جو 건ی جو ہے موسیقی 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 یہ بارہ ایم سی کلو سے بیس منٹ ہوتے ہیں انسٹکشن میں آپ کو پھر بتا دوں آپ نے جو ہے ایس ہوئی سمجھ کے رائیڈ ازر ٹک کرنا ہے ایک دفعہ آپ نے کاٹ کے کوئی اور اپشن ٹک کر دی تو وہ آپ کی رانگ ہی کنسیڈر کی جائے گی اس لیے آپ نے آور رائٹنگ نہیں کرنا ہے آپ نے بلیو بالکوینٹ یا بلیک بالکوینٹ یوز کرنی ہے آپ نے لیڈ پینسل جو ہے وہ یوز نہیں کرنی اور پھر آپ نے جو ہے بیس منٹ میں یہ پیپر جو ہے وہ سور کرنا ہے آپ نے سارے کوششنز اٹیمٹ کرنے ہے کیونکہ کوئی نیرٹیو مارکنگ نہیں ہوتی تو اس کے ساتھ ہی یہ ہمارا جو سیکشن اے ہے وہ کمپلیٹ ہوا نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کا سیکشن بی اور سیکشن سیڈ ڈسکس کریں گے اب اپنا خیال رکھئے گا اللہ آفیز بہت شکریہ